بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان میں ٹیسٹ میچ کے سریز کھلنے کے لیے آئی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ایک اہم خبر ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا راولپنڈی میں سریز کے پہلے ٹیسٹ میچ سے صرف ایک دن قبل پاکستان کے دورے پر آئی ہوئی انگلینڈ کی انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے آٹھ کرکٹر وائرس کے شکار ہو گئے ہیں جن میں ٹیم کے کپتان بینڈ سٹوک بھی شامل ہیں واضح رہے کہ یہ شیڈول کے مطابق تین میچوں کی سریز کا پہلا ٹیسٹ جمرات سے راولپنڈی میں کھیلا جانا ہے تاہم انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے بیمار پڑھنے کے خبر سامنے آنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ جونکہ انگلینڈ کی متعدد کھلاڑی ہیں وائرل انفیکشن کا شکار ہیں اس لئے وہ راولپنڈی ٹیسٹ سے قبل انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے رابطے میں ہیں اور اس سلسلے میں تازہ ترین اپ ڈیٹ سے جلت آگا کر دیا جائے گا انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم کی بدھ کے روز آپشنل پریکٹس تھی جس میں ہیری بروک، جو روٹ، کینچینکس، آلی پوپ اور زیکرالی نے حصہ لیا ٹیم کے متعدد کھلاڑی جن میں کپتان بینسٹوک بھی شامل ہیں طبیعت بہتر نہ ہونے کی وجہ سے ہوتل میں آرام کر رہے ہیں جس کی انہیں ہدایت کی گئی ہے ٹیم کے بی بی سی کو معلوم ہوا کہ دوستو ہمارے چینل نے اس کی خبر گہرائی تک حاصل کی ہے جو کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیم میں اسلام آباد کے ایک ہی ہوتل میں ٹھیری ہوئی ہیں اس وائرس کی نویت اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ علامات کرونا ہی نہیں ہیں بلکہ یہ کھلاڑی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہوئے ہیں واضح رہے کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم مراکش سے تعلق رکھنے والا شیف عمر میزیان بھی اپنے ساتھ اس دورے پر لائی ہیں جو ٹیم کے کھانے پینے کے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں توقع کی جا رہی ہے کہ یہ کھلاڑی اگلے چوبیس گھنٹے میں صحتیاب ہو جائیں گے